اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سعید بخاری اور مسلم کی روایت ہے خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلم کہا کہ تم لوگوں میں سمسد بہتر قریم آتمی ہوا اللہ کی نگاہ ہمیں دنیا میں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا سوچیں دنیا کے اندر ہماری نگاہوں میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ ہے کتنی قوارٹیاں ہیں کتنی قیشگریہ ہم نے بڑا لی ہے اچھائی کے لیے لیکن اللہ کہا اللہ کے نبی کہہ رہے گی اللہ کی نگاہ ہمیں کون بہتر ہے خیرکم من تعلم القرآن وہ آدمی جو قرآن سیکھتا وعلمہ اور سیکھنے کے بعد سکھلاتا سکھلاتا میں نے سماج پہنچے دیکھر میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں ہم جن کو بڑھاتے ہیں دس سال پڑھا آت سال پڑھا اس نے قرآن کر لیا آلکتہ پورس کر لیا پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہتر وہ ہے جو سیکھے اور سیکھلائے اسی ملدان سے جوڑا رہے آپ نے چھوڑ دیا قرآن قائد میں جو آپ نے یاد کیا کہ آپ کے سینے میں وہ لگا رہا حدیث قائد میں جو آپ نے پہا اسے آپ نے بھلا دیا نماز کی تعریمات آپ نے جو سیکھی تھی وہ آپ کے ذہر دیمان سے نکل دیا آپ اسی ملدان سے چھوڑے رہیں گے اپنے آپ کو اسی چھوڑے رہیں گے مجیدوں اور مدرسوں سے وابستہ رہیں گے اللہ کے دین سے وابستہ رہیں گے علم کی مجلسوں سے وابستہ رہیں گے تو علم کا یہ نور جو آپ کے ذہروں میں قرآن کی شکل میں اللہ کی شریعت کی شکل میں یہ باقی رہے گا یہ باقی رہے گا